کسی سے ڈرتا نہیں ہے اگر یہی دے دیں گے تو ہم سب سے ڈریں گے ہم سے کوئی نہیں ڈرے گا ہم سے پہلے بھی کوئی نہیں ڈرتا اگر ڈرتے ہیں تو اس بات پر ڈرتے ہیں کہ ان کے ملک میں جہادی رہتے ہیں ان کی ترقی کا راز کہے ہم کس طرح ان سے آگے جا سکتے ہیں شورٹ کٹ سے نہیں اس طریقے سے انہوں نے محنت کی اس طریقے سے ہم بہترین حل یہ ہے کہ ہم سرندر کریں اور ان کو بلائیں ان کو کہیں کہ یہ پاکستان کی کیز پکڑیں اور آپ رول کریں ہم سے تو یہ نہیں چل رہا امریکہ نے بلاخر انڈیا کو ایف سکسٹین آفر کر دی ہیں ترقی کر رہے ہیں دیویلمنٹ کیوں کر رہے ہیں ان کے بچوں میں یہ زین ساز ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا دشمن ہے پاکستان ان سے لڑو ان سے ہم نے یہ جنگیں کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے ان کے مائنٹ سٹی ایسے نہیں ہوتی پاکستان کے وہاں کو ایٹم بم چاہیے یا پھر روٹی چاہیے ایٹم بم بھی چاہیے اور روٹی بھی چاہیے آپ کو کیا چاہیے دو نو چاہیے آپ کو کیا چاہیے ہمیں دو روٹی چاہیے روٹی چاہیے آپ کو کیا چاہیے روٹی چاہیے یہ ایٹم بم رکھنا ہے روٹی چاہیے انڈیا کہتا ہے نہیں ہمیں ایف سکسٹین نہیں چاہیے انڈیا نیکس لیول کی ایف تھرٹی فائیو کا امید وارت ا Правیتہ نے پاکستان کے فوراں افیر منیسٹر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس بار آئی ایم ایف نے پاکستان کو کرزہ نہ دیا تو ہمارے پال جو جہوری جنگی سمان ہے ہم نے وہ روٹیاں سیکھنے کے لیے نہیں رکھا ان کی نلامی یقینی ہے کیا کہنا چاہیں گے پہلی بات تو ہمارے جہوری پلانٹ کا مقصد ہے جس بنیاد پہ وہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اب صرف پاکستان کے لیے جتنے آس پاس کے ملک مسلمان ہیں ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا اگر ہم اسے ہی سیل کر دیں گے تو پاکستان کے پاس یا دوسرے ملک جو ہماری ہم سے امید رکھتے ہیں کہ برے وقت میں یا مسئیبت میں کسی ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ان کی اور پاکستان کی سب کی محنت ضائع کر دیں گے اتنے اسلامی ممالی پہ برا وقت آیا ہے اگر آپ فلسطین کی بات کریں تو بتائیں ہم نے استعمال کی اپنے ایٹم بمپ ہم نے مدد کی کسی ملک کی نہیں وہ تو ٹیبل ٹاک کی باتیں ہیں ایسے جہری جو ہے بام وغیرہ وہ استعمال تب ہوتے ہیں جب سر سے پانی گزر رہے ہیں ٹیبل ٹاک چل رہی ہے پاکستان کی بھی چل رہی ہے اور مبالک بھی اس وقت کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹیبل ٹاک سے یہ معاملات کلیر ہو جائیں گے اب یہ بتائیں نا کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہمارے جہری جنگی سمان کو بیچنے نکل پڑے ہیں کیا ہم اگر آئی ایم اف ہمیں کرزہ نہیں دے گا تو ہم ملک بیچنا شروع کر دیں گے پہلے ہمارے پاس بچا کیا ہے آدھے زیادہ پاکستان ہم نے گروی رکھوا دیا ہوا ہے گروی رکھوا کے انہی کے کاؤنٹس میں گئے ہیں سب ہی انہی کے پاس ہیں یہ جہری حالات جو ہیں وہ بیچنے کی بجائے خود کی پروپٹیز سیل کریں جو اتنا پیسہ انہوں نے باہر کے ملک میں رکھا ہوا ہے وہ دے پاکستان کو اس سے مدد کریں نہ کہ پاکستان کے جو اساسے ہیں جو پاکستان کی بنیاد ہے جس بنیاد پر پاکستان کھڑا ہوا ہے ایٹمی طاقت بن کے اگر وہ ہی سیل کر دیں گے پھر تو ہم ساہے بھی ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے ساری اسی بمب کی بنیاد پر تو ہم دوسرے ملکوں کو تڑیاں لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی رکھی اور آج اسی بمب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچ دیں گے یہ زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ مستقبل کا سوچیں ان حالات کا نہیں سوچیں یہ تو ویسے بھی گزارہ کاری جتنی مہگائی ہے ابھی بھی گزارہ کاری ہے اگر بیچنے سے مزید خراب ہوں گے بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو جائیں گے آج نکل دس سال پانچ سال میں ہم دوسرے ملکوں کے نیچے آ جائیں گے یہ جو مہگائی ہے یہ کچھ بھی نہیں دے گی اس وقت یہ مہگائی بھی سمالی نہیں جائے گی کسی سے اب یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام کو ایٹم بمب چاہیے یا پھر روٹی چاہیے ایٹم بم بھی چاہیے اور روٹی بھی چاہیے آپ کو کیا چاہیے دونوں ہی دونوں چاہیے آپ کو کیا چاہیے ہمیں تو روٹی چاہیے روٹی چاہیے آپ کو کہیں روٹی چاہیے یا ایٹم بمب رکھنا ہے روٹی چاہیے روٹی چاہیے جہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں روٹی چاہیے ہمیں ایٹم بمب نہیں چاہیے تو کیا کریں پھر اب اپنا نظریہ ہے ہر بندے کا ہر بندے کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایٹم بمب کے ساتھ اپنے جو اس کا وقار ہے کہ ان کے ملک میں جہادی رہتے ہیں ان کے ملک میں دہشتگرد رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم سے کوئی نہیں ڈرتا جہاد تو اسلام کا اساہب رہتے ہیں ہم بھی جہادی ہیں ہمیں بھی جب ضرورت پڑے گی ہم بھی نکلیں گے تو اس بات پہ کوئی رائے نہیں ہے کہ جہادی رہتے ہیں یا جو بھی رہتے ہیں لیکن جب جی ایک ساتھ ہو جائیں گے پھر ایک قوم بن کے نکلے گی پہلے اس ملک کے سیاستدانوں کے خلاف تو نکلے نا پھر جہاد کی باتیں ہم کریں گے پہلے اس سیاستدانوں نے جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان کے خلاف کیوں نہیں نکلتے ہم سے اچھا تو بنگلہ دیش ہے ان کی عوام نکلی شیخ حسینہ واجی کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا انہوں نے یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن یہ عوام کے عوام کو ڈرائیا ہے اس لئے آسے جا رہا ہے دمکایا جا رہا ہے وام نکل بو کی وجہ سے پریشان ہے اور اوپر سے پریشر ہے جو تو آلنگا اس وجہ سے وام بھی نہیں نکل دی جو نکلتا ہے اسے اٹھا کے اندر تینک دیتے ہیں یہ عمران خان کا سپورٹر ہے یہ فلان کا سپورٹر ہے مہنگائی کے لیے نکل رہے ہیں لیکن مہنگائی کا نام ہی نہیں ہے سیاستدان اپنی سیاست کر رہے ہیں ہر بندہ ہی کہ ہمیں اچھی ایڈکیشن چاہیے ہمیں اچھا ہیلت کا نظام چاہیے ہمیں اپنی اکانمی بہتر کرنی ہے ہمیں اس ملک کے حالات بہتر کرنی ہے ہمیں ایٹم بام نہیں چاہیے کیونکہ ایٹم بام ہونے سے ہمارے ملک کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا جی بلکل ڈیفینیٹلی انہیں اچھی بات کیے لیکن ایٹم بام سے آج کال ہماری عوام کو کوئی غرض نہیں ہے جس طرح کی پچھلے پی ڈی ایم ون حکومت ون سے لے کر پی ڈی ایم ٹو تک جس طرح کے ملک کے حالات ہیں عام آدمی تو کیا جو ہمارا تنخواد اب تبقہ ہے وہ سب دب کے رہ گئے ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں عوام کوئی ایک چیز سے غرض ہے ان کو روٹی چاہیے ہیلتھ چاہیے اس کے ساتھ ان کو ایڈوکیشن چاہیے بچوں کے لیے کوالیٹی ایڈوکیشن چاہیے میں خود ایک سعود پنجاب سے آیا ہوں جوب کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے ہم کون سے مسائل کو فیس کر کے ادھر پہنچتے ہیں کن چیزوں کے مشکلات ہیں اگر وہاں پہ جوب اپرچونیٹی ہوتی تو ہم یہاں کیا کرنے آتے ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا لیکن یہ سرسر اپنا ایک بیانیاں بنانے کے لیے اپنی حکومت کو آگے لانے کے لیے اپوزیشن کو جو ہے نا وہ ایک نیچے دکھانے کے لیے یہ بیان دیا گیا اس کی کوئی جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ اور ایٹم بم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سر اسی ایٹم بم کی وجہ سے آج پوری دنیا پاکستان کی میں کہتی ہوں یہ ایٹم بم ہمارے لیے ووالے جان بن چکا ہے امریکہ نے ایک سوچی سمجھش ساجش کے تحت ان سیاستدانوں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا تاکہ آج یہ دن ہمارے سیاستدان یہ باتیں کر سکے دیکھیں امریکہ یا کوئی بھی ملک ہو وہ اپنا مقاصد حاصل کرے گا ہم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے وہ اپنی پولیسز اور اپنے مالک کی پولیسز کو ہی دیکھیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان کا بینیفٹ کسم ہے وہ صرف یہ دیکھیں گے ان کا بینیفٹ کسم ہے یہاں پہ امریکہ کو ایک سٹرونگ ہولڈ چاہیے جیسا کہ اس نے کوشش کی افغانستان میں وہ نہیں حاصل کر سکا اب پاکستان ہے اس کو کوئی سٹرونگ ہولڈ چاہیے چائنا کو کٹیل کرنے کے لیے کنٹین کرنے کے لیے ریشیا کو کنٹین کرنے کے لیے تو اس کو لیے بہترین آپشن پاکستان ہے اگر اس نے رولنگ کلاس کو یہاں پہ سپورٹ کر کے ایون ریجیم چینج کیا بھی ہے تو دیکھیں ہم جب تو خود برے نہیں ہیں تو ہمیں کوئی برا بنا نہیں سکتا ہم خود برے ہیں اس لیے ہمیں کوئی لالچ دے کر یا ہم پر مسلط کر رہے ہیں تو اگر ہم خود سیدھے ہو جائیں ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا ملک پہلے ہے بعد میں کوئی اور ملک ہے تو ہم اگر اپنی پولیسز ٹھیک کریں اپنی اکنامک معاشی پولیسز کو ٹھیک کریں تو انشاءاللہ تعالی اس پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے کیا ہمیں ہمارے پاس ریکوڈک کے ایسرس نہیں ہیں کیا ہمارے پاس پانی نہیں ہیں کیا ہم اپنے ریسورس سیلف سسٹینبلٹی پہ نہیں جا سکتے ہیں ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ صرف ہے کہ ویل کا وہ ایک انگلیس میں اگر ویل نہیں ہوگی تو وی نہیں ہوگا ہم ویل پہلے اپنی وہ شو کریں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تو ہر شعبہ ہے زندگی میں پاکستان کامیاب ہوئی تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستانی پبلک کا ریاکسن لیا جا رہا ہے پاکستان کے فورن منسٹر نے ایک بیان دیا ہے کہ آئے میں پاکستان کو تب ہی پیسہ دے گا جب پاکستان اپنے جو فرمانوں بم ہیں ان کو بیچنا شروع کر دے گا یعنی کہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ بات کی ہے اس کا مطلب یہی نکل رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اپنے ایٹم بمگیر بھی رکھنے پڑ جائے تب پاکستان کو پیسہ ملے گا تو یہ دن تو آنا ہی تھا پاکستان کا کیونکہ ان کے کنٹری کے اندر کوئی ڈیموکریٹک پروسیس نہیں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی آرمی کا رول چلتا ہے اور پھول برشتہ چار ہوتا ہے تو آخر کار یہ دن تو آنا ہی تھا آئے میں کب تک ان کی ہیلپ کرے گا تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد